ہمارا یہ سبق علم منطق سے مطالب ہے علم منطق کسے کہتے ہیں؟ منطق کے معنی کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھ رات ہے منطق کا عربی لرز ہے منطق ہے عربی لرز ہے جو انتف سے بنائے انتف کے معنی بولنے اور بات کرنے کے آتے ہیں یہ اس کے لبوی معنی ہے انتف معنی بولنے بات کرنے لیکن اس کی اسطلاحی تاریف بھی ہے اس کی اسطلاحی تاریف کا ہے اسطلاح میں منطق یہ کیسا علم ہے جس کی بلد سے انسان کا ذہن سوچ بجار کرتے وقت غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے جب وہ بولتا ہے تو منطق اس کو سکھاتا ہے کہ کیسے بولنا ہے تاکہ بولنے میں کوئی غلطی نہ ہو تو منطق کی تاریف کا ہے ایک ایسا ہے جس کی بلد سے انسان کا ذہن سوچ بجار کرتے وقت غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے انسان انسان ہے حیوان ناتف ہے وہ بولتا ہے بار بار بولتا ہے بولنے سے غلطیاں نہ آئے اور کیسے بولنا ہے وہ یہی ایلیمنٹس سکاتا ہے اب اس کا موضوع کیا ہے اس کا موضوع معارف اور خجد ہے موضوع کہا ہے اس کا معارف اور خجد ہے معارف کی سے کہتے ہیں خجد کی سے کہتے ہیں یہ آگے بدا ہے اللہ کا یہاں پر ہمیں یہ ذوہنہ ہے کہ اس کا موضوع معارف اور خجد ہے یعنی وہ جانے پہ جانے تصورات اور تصدیقات جن کے ذریعے انسان انجانی تصورت اور تصدیقات کا محسن کرتا ہے یعنی ایسا تصورت جو جانے پہچانے ہیں ان کے ذریعے ہم انجانی تصورت تک پہنچتے ہیں یہی اس کا موضوع ہے تاکہ ہم جو چیز کو جانتے ہیں اس کے ذریعے کسی دوسری چیز کو جاننے کی کوشش کریں اور اس تک پہنچ جانے ہیں یہ اس کا خاص مقصد ہی ہے تو منطق کی تعریف اور اس کا موضوع جا رکھنا نہائیل ضروری ہے تاکہ اگر ہمارے ہم میں ہم رہنا اس کے آگے کسی چیز کو کسی بھی کہتے ہیں اس کے سمجھک سے مطالب کوئی بھی بات کرنا چاہے تو پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہونے چاہیے کہ منطق کسے کہتے ہیں منطق کا موضوع کیا ہے